موسیقی جو آپ ہماری کیمرے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ تیلنگ گانا کی بے انتہا خوبصورت مسجد موسیقی مسجد حیات بخشی بیگم جو دیکھنے میں مکمل مکہ مسجد جیسی نظر آتی ہے وہ بھی پانچ اکر پر ہے اور یہ بھی مسجد پانچ اکر پر ہے تیلنگ گانا کی تاریخی مسجد حیات بخشی بیگم کے تعلق سے تیلنگ گانا گورنمنٹ نے خاص طور پر ٹوریزم ڈیپارٹننٹ نے مسجد کے بانڈری میں ایک بورڈ لگایا ہے جو تیلگو اردو اور انگلیش میں ہے اس بورڈ پر اس مسجد کی مختصر سے انٹرڈکشن دیا ہے کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں حیات بخشی بیگم مسجد سرائے حیات نگر ایک محفوظ یادگار محکوم آسار قدیمہ موسیم ریاست تلنگانا کے تحت ہے حیات بخشی بیگم عبداللہ خطب شاہ کی والدہ ماں صاحبہ عزت ماب ماں کے نام سے مشہور تھی وہ چہتے باشا محمد قلی خطب شاہ کی والدہ تھی جو کہ حیدرباد کے بانی تھے اور اپنے بھتیجے سلطان محمد خطب شاہ کی شادی کی جو کہ پانچویں باشا تھے وہ ایک نمائیہ سیاسی کردار کے حامل تھے تمام تینوں خطب شاہی حکمرانوں کے دور میں وہ سکسٹین ٹونٹی ٹو میں انتقال کر گئے جن کی عمر سیونٹی ٹو سال تھی تقریباً سولہ کلومیٹرز حیدرباد کے مشرق میں حیات نگر کی بنیاد حیات بخشی بیگم نے ڈالی یہ جگہ سورت سے مشلی پٹنم کے تجارتی راستے پر ہے یہاں ایک خاص بڑی مسجد ہے پانچ کمانوں پر مشتمل ایک اونچے پلیٹ فارم پر واقع ہے یہ مسجد حیات نگر کی بڑی مسجد کی حیثیت سے مشہور ہے اس کامپلیکس میں ایک سرائے گیسٹ آوز برائے مسافرین جن کے کمرے ایک سو چونتیس کمروں پر مشتمل ایک سہن میں تعمیر کی گئے جس کا رقبہ پانچ اکر ہے اس کامپلیکس میں ہاتھی بولی بھی ہے جو بے انتہا مشہور ہے آپ نے تلنگانوں کی گورنمنٹ کی جانب سے جو مختصر سا اس مسجد کا تعرف تھا وہ آپ نے سنا میں میرے سننے والے میرے فالور سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہیدرباد تلنگانہ پھر دوسرے اسٹیٹس کے علاوہ ساری دنیا کا دورہ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ نے کبھی پورا ہیدرباد دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیدرباد کے تاریخی مقامات اور مسجدوں کا دورہ کریے ایک سے ایک قطب شاہی دور میں عاصف جاہی دور میں مغلیہ دور میں اتنے فن تعمیر کے شاکار ایسے ایسے یادگار چیزیں کسی اور مقام پر نہیں وہ ہیدرباد میں ہیں جیسے کہ حیات بخشی بیگم ہے میں اپنے بچوں کو ہیدرباد کی ہر وہ مسجد میں لگ جا کر نماز پڑھایا ہے اور بھی مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اس موقع پر کہ اپنے بچوں کو لے کر ہیدرباد کے ہر وہ تاریخی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور وہ مسجد کی تاریخ بتائیں یہ ہم نہیں تو کون کرے گا کیا گورنمنٹ سلیبس میں یہ شامل کرے گی نہیں کرے گی امید بھی نہیں ہے تو یہ کام تو ہم کو کرنا پڑے گا مکہ مسجد شاہی مسجد باغیام چوک کی مسجد افضلگنج کی مسجد ٹولی مسجد خیرت آباد کی جامع مسجد چریان پیلیس کی مسجد بیگم پیٹ کی سپینش مسجد حیات بخشی بیگم کی مسجد اس طرح سینکڑوں مسجدیں ہیں ہیدرباد میں ان مسجدوں میں جا کر اپنے بچوں کو لگ جا کر بتائیں کہ یہ کس نے مسجد بنائی تھی کب بنائی تھی مقصد کیا تھا اس کا تحفظ کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا تو اس موقع پر یہ میرا خاص پیغام ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حیات بخشی بیگم کی مسجد ہے اور اس کے اطراف میں 134 کمروں کا سرائے ہے تو اس مسجد کو خاص طور پر آ کر دیکھیں اور نماز پڑھیں جمعہ کی نماز یہاں پر دیڑھ بجے ادا کی جاتی ہے اور ہم نے ضروری سمجھا کہ تاریخی مسجد حیات بخشی بیگم کے بارے میں آپ کو بتاؤں ابو عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یہ تاریخی مسجد خطب شاہی مسجدوں میں بہت ہی اعلیٰ میار کی تعمیر ہے اور خدیم مسجد ہے ساڑھے چار سو سال لہرنگ خریب بھی اس کے تعمیر ہوئے اور اس کو تعمیر کروایا تھا نیک خاتون خطب شاہی دور کی حیات بخشی بیگم صاحبہ انہی کے نام سے حیات نگر بھی موسم ہے وہ تاریخی مسجد ہے کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو بزرگوں سے بھی سنیں اور جو ہے کچھ کتابوں میں تاریخ کی ایک دو جگہ شاید ملتا اس کا ذکر کہ حیات بخشی بیگم صاحبہ جو ہے اپنے شہدادے کو تفریق کے لیے ہاتھی پہ بٹھا کے چھوڑے تھے وہاں سے خلے سے وہ جب ہاتھی جو ہے خدا کی کرنے ایسی ہوئی کہ وہ ہاتھی بہگ گیا اور خبوں میں نہیں رہا باہر ہوگا خبوں سے تو لوگ کیا کرے پریشان ہو گئے تو بادشاہ کے حیات بخشی بیگم صاحبہ کہ لوگ کیا کرے خاندان کے شاہی خاندان کے لوگ جا ہاتھی جذر سے بھی گزر رہا تھا وہاں درختوں کے اوپر پانی اور جو ہے کچھ کھانے کی چیزیں لٹکانے لگے تاکہ اگر ہاتھی کہیں رکے تو وہ لے کے کھانا پانی پی سکے اسی حساب سے تو وہ آخر میں جو ہے مخصصاً ارس کر دوں کہ انہوں نے حیات بخشی بیگم صاحبہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میرا بچہ صحیح سلامت جہاں پہ بھی اتر جائے گا زمین پہ ہاتھی کے اوپر سے اتر جائے گا ہاتھی خوابوں میں آ جائے گا اس مقام پہ مسجد تعمیر کراؤں گی یہ نیت کی تھی انہوں نے تو اتفاقاً خدرہ کی خدرہ دیکھئے کہ جس جگہ پہ یہاں ممبر ہے اس جگہ پہ ایک درخت تھا بتاتے ہیں اور وہ درخت کے پاس ایک بزرگ رہتے تھے کوئی اللہ والے ناموں سے واقع نہیں کوئی تھے اللہ کا بندہ یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بٹھایا تھا کیا ہے پتہ نہیں تو وہاں پہ لوگوں کا شور دکھا تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے تو واقعہ بتایا کہ ایسا ہاتھی بہگ گیا ہے اور شہزادہ اس پہ سوار ہے اور وہ کانٹرول میں نہیں ہے اسی لئے پریشان ہے تو جب ہاتھی یہاں آیا تو انہوں نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے تو ہاتھی وہاں بیٹھ گیا لہذا شہزادہ وہاں صحیح سلامت اتر گیا تو اس خاتون نے یہ مسجد تعمیر کروا یہ حیات بخشی بیگم صاحبہ کے نام سے کے نام سے ایک چلہ ہے اب یہ چار اکر تیویز گنٹے ہیں بشمول فصیل مسجد کے ساتھ سرائے تعمیر کر آیا تو یہاں پہ مسافرین جو بھی آتے جاتے تھے یہ سرائے کے پیچھے پچھلے حصے میں اس طرف وہاں پہ ایک چھوٹے کمان بھی بنایا تھے اس سے لگے ہوئے تاکہ مسافروں کو آنے جانے کے لیے سہولت ہو تو ہمیرے بچپینے میں یعنی میں پیدا ہونے سے پہلے پلے گایا تھا پانچ سو تو اندر پڑھتے ہوں گے میں صاحب میری پیدائش یہی ہوئی پچھلے حصے میں پیدائش یہی ہوئی میرے والد محترم جامع نظامیہ کے فازل تھے حافظ محمود مصطفہ کا تو انہوں نے ایک مدرسہ خائم کیا تھا یہاں پہ تو میرے والد فارغ ہونے کے بعد فضیلت کے بعد بحث یہ معلم یہاں آئے تھے مدرس میں دیکھئے صاحب دس برس سے انیس سو ستاون سے میری خدمات ہے اللہ کا فضل چاہیے میرا اس میں کوئی دقل نہیں میرے والد محترم کا اندخال ہوا اسی برس سے میں والد صاحب وہاں پڑھاتے تھے انیس سو ستاون میں والد جولائی آگسٹ میں میرے والد محترم اللہ کو پیارے ہوئے اس کے بعد سے مجھے سعادت ملی لوگ وزرہ ہی انعیت وزرہ شفقت والے کے بھئے حافظ صاحب کا بچہ ہے اور یہ بھی حفظ کر رہے ہیں اس لئے آپ پڑھانا دیں میرا نام حافظ محمد رفیق احمد ماشاء اللہ جدہ کللہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ